اسلام علیکم دوسرے ویلوگ کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں لالا زر میں شدید بارش کی وجہ سے ہم پھس چکے ہیں پھسنے کی وجہ صرف بارش کیونکہ یہ کچھا روڈ ہے یہاں پہ جب بھی بارش ہوتی ہے لالا زر میں تو یہ روڈ پہ گاڑییں سلپنگ ہوتی ہیں درائیور کے بس میں کچھ ہی نہیں رہتا کوئی شوکر چون کہتے ہیں یہاں پہ پہلے آوریڈی دو دفعہ گاری گر چکی ہے یہ جگہ پہ جتنے ٹورس تھے سب گاڑی سے اتر کے پیدل ٹریک کی ہے انہوں نے ہم نے سب بیٹھ کے کیا یہ جیپے یہاں کھڑی ہونے کا مقصد میں آپ کو بتا دوں شلٹ میں نے چینج پیدلی ہے کہ گلی ہوگی تھی یہ جیپے ابھی یہاں پہ بھی اور آگے بھی کھڑی بھی اور یہاں دیکھے گا جب آپ نے اوپر آنا اگر بارش ہو رہی تو آپ نے لولا سر پہ نہیں آنا اس کی ریزن یہ ہے کہ بارش ہونے کے بعد روڈ خراب ہو جاتا روڈ جب خراب ہوتا تو گاڑیاں نیچے نہیں جاتی ہم لوگ بھی اس لیے ہم فس چکے ہیں اگر دیکھیں تو میری چاروں طرف جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ چائے وغیرہ پی رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ فس چکے ہیں گاڑیاں آگے نہیں جا رہی اس لیے ہوتر والوں کے بھی موجھیں لگ چکی ہیں اور ابھی ہم ویٹ کریں بارش کے تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کے بعد ہم نیچے جائیں گے کیونکہ وہ جگہ تھوڑی پکی ہوگی ٹریور کہتے ہیں کہ گاڑی سلپ ہوتی ہے سلپنگ کی وجہ سے ہم لوگ جو آگے نہیں جا سکتے جا سکتے ٹھیک ہے گاڑی سلپ ہو رہی ہے اس لیے ہم یہاں پہ ویٹ کریں گے اب بارش ہلکے کے بھی بندہ باندھی لگی بھی ہے لیکن جب تک نیچے کا روڈ پکا نہیں ہوگا ہمارا ڈریور نیچے نے لے کے جائے گا آگے کم سے کم بھی جو ہے پندہ سے بیس گاڑیاں آگے پھاچکی ہے جو نہ نیچے جا پا رہی ہے نہ اوپر آ پا رہی ہے تو ہم لوگ پچھے تھے سب سے لاسٹ میں کیونکہ میں پچھے تھا میں آپ لوگ کو ویو دکھانے کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے ڈریور بھیجے تھوڑا سا بولا رہے ہیں اس کی وجہ سے ہم لوگ پچھے رہے گے تو یہ فیدا ہوا ایک نیری گاڑی کوئی اور گاڑی تھی وہ اس رب یہی موجود ہے ہم لوگوں نے چہے وگر آبی پی ہے جو آگے والے تھے وہ پھاچکے ہیں کیونکہ نہ وہ اوپر جا سکتے ہیں نہ نیچے نہ گاڑی سو تر سکتے ہیں کیونکہ نیچے چکڑا بہتا تھا تو اس لیے آپ لوگ صرف قدارش ہیں کہ جب بھی آپ نے اوپر آنا کب بارش ہو رہی ہے تو آپ نے اوپر نہیں آنا نیچے سٹے کریں ایک دن ایک دن ویٹ کریں پھر آپ نے اوپر آنا اس سے پہلے نہیں آنا یہ اپنی ڈیس نے دے رہا ہوں کہ آپ کا بھائی آپ کو نیری چیزیں دے لیکن لازمی ہے لولا سار پہ لازمی ہے خوبصورت بھی پوائنٹ ہے خوبصورت جگہ دیکھنے والی پارش کے بعد خوبصورت محصم ہے تو میں یہ جو میند یا جتن کر رہا ہوں آپ لوگ کے لئے کر رہا ہوں اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو دیکھیں لائک کریں اور اگلا سین میں آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ ڈریور بڑا تیز آرہا کہ میرا بیک سے کامران دکھائے نا وہ دیکھ رہا میری بیک سے اڈ پہ وہ ڈریور اس لئے سپیڈ میں آرہا وہ دیکھ رہی جیا تھا کہ روڈ کیلئر ہو گیا کی نہیں ہو گیا چلتے ہیں ابھی ڈریور کے پاس تو اس کی ڈانس آتے ہیں آئی بجن آگے ہمیں بات پولنا میں یہ ڈریور صاحب ہمارے کچھا گھتے ہیں یہ کیا بھو رہا ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ کیا رہا ہے جلی جلی کٹھو آپ کی ویسے ہم لیٹ ہو گئے آگے رستہ کھول چکا ہے گھاڑی ہماری لمکے لمکے چلنا شروع ہو گئی کیونکہ بارش دوبارہ لگ چکی تھی ہمارے ڈریور صاحب بھی ہماری صحت کی طرح تھے لیکن گسہ بھی تھا اور ہسی مزاق والا بھی تھا اور آگے سفر ہمارا چاہ رہا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیا کرے کیونکہ آگے بھی گاڑییں رکھی ہوئی تھی بس اللہ کا نام لے کے ہم چلتے جا رہے تھے آرے بابا آگے گاڑی کی سلپنگ دیکھ کے تو ہمارے جتنے گاڑی میں بیٹھے ہوئے گیس تھے سب ڈر گئے لیکن میں نے تو کیٹو کے تک سفر کیا ہے اس لیے مجھے پرشانی نہیں تھی باقی ان کی کیڈیشن دیکھ کے ہمارے جتنے میمبر تھے سب ڈر رہے تھے کیونکہ گاڑی کی سلپنگ بہت زیادہ تھی اس گاڑی کا جو ڈریور ہے وہ خبر آیا ہوا تھا کیونکہ چھوٹا سا ٹریک اس سے روست نہیں ہو رہا تھا چکناہٹ بہت زیادہ تھی گاڑی سلپنگ ہو رہی تھی اس سے ہونے یہ اس کا ڈریور ہے جو گاڑی کا سلپنگ ہو رہی تھی ہم نے اس کا مزاق اڑایا کیونکہ یہ بھی بے بس ہو چکا تھا روست اس سے گاڑی نہیں ہو رہی تھی پھر یہ ہمیں دیکھے حسن لگیا کیونکہ ہم ویڈیو بنا رہے تھے کیونکہ یہ ہمارے ڈریور کو کہہ رہا تھا کہ آپ روست کریں گاڑی اچھا نیچے کون سا موڈ ہے جہاں زیادہ شوکت موڈ میں سب سے زیادہ سلپنگ کیا وجہ ہے اس کی وہاں شوکت استاد سے گاڑی کرتی ہوئی تھی ایک دفعہ اس کا نام شوکت موڈ رہا ہے وہ نیچے باٹا کونڈی کی ہے نہیں باٹا کونڈی نہیں اتھر موڈ میں ہی کرتی ہو نہیں بندہ باٹا کونڈی کی ہے شوکت صاحب دو دفعہ گاڑی سے موڈ گرائی اپنی دو اس کا نام بھی چوکہ آپ نے رکھ دیا چلے ویورس آپ کو دکھاتے آگے ایک موڈ آئے گا ہمارے آجی صاحب دکھائیں گے شوکت موڈ وہ سب سے خطرانگ موڈ رہا چلے جی میں خود بیٹھ گئے ہوں ٹرابنگ سنگ پہ ہم نے اتار گئے لیچے اب وہ جائے گا جی دوسری گاڑی میں جو آگے کھڑی رہی ہے میں خود چلا ہوں گا کہ یہ دیکھے گاڑی سارڈ ہوکے کیونکہ نیچے چکڑا استاد سے اسل کو ہم نے تیار کر دیا اس کی پینٹ اوپر کر لی چکنا ہوں گاڑی ہم نے گاڑی وہ دکھائیں جی تاکہ خدا نہ خاصا گاڑی اگر سلپ ہوگی نا تو استاد سے پتھا لگائے گا گا ٹیرو میں تو ابھی ہم آپ کو لے کے چلتے سلپنگ بہت زیادہ ہے آگے اللہ خیر کرے چلے جی استاد یہ چلے جی گاڑی کو بیک کر رہے تاکہ ہماری گاڑی آگے نکلے استاد نے نکالی کامیاب ہوگا استاد استاد کامیاب ہوگیا جی استاد کامیاب ہوگیا جس وقت کا انتظار تھا وہ آ گیا یہ لینے ایسی نہیں لگی ہوئی کیونکہ یہاں پہ شوکت موڈ آ چکا ہے شوکت موڈ شوکت چونک کی وجہ سے یہاں پہ دیکھے سارا رش لگا پوری گاڑیوں کا سٹپ بے سٹپ ایک ایک کر کے گاڑییں جا رہی ہیں کیونکہ یہ ٹریک بہت بہت خطناک تھا اور یہاں سے سب سواریوں اتر کے پیدل کراس کی بڑی مشکل سے کسی کے کپڑے گندے ہو چکے تھے چکڑ کی وجہ سے ہم لوگ سارے میمبر گاڑی میں بیٹھے رہے کیونکہ میں نے ان کو حوصلہ دیا ہوا تھا کہ اللہ کا نام لیں گے کوئی مشکل نہیں ہے اور اللہ کے حکم سے ہم نے یہ کراس کر لیا ہے بسم اللہ الرحمن 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 الر اور ٹیپ چلا دی پھر میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا واہ جی واہ کیا بات آپ کی جی الحمدللہ اللہ کے حکم سے ہم نیچے پہنچ چکے ہیں اس کٹا کنی میں بڑی مشکل ہوگی نہیں بارش تھی لیکن میں کہتا ہوں کمال ہے مارے استاد جی ڈرائیور نے کیا گاڑی چلایا خیر شوکت چونک سب سے خطناک چونک تھا جو کٹ تھا وہاں سے ان نے گاڑی نکالی کمال کر دیا ویڈیو اسے صحیح دکھانی سکا کہ میں فرنٹ پہ نہیں آیا چکڑ بہت زیادہ تھا استاد جی کا نمبر لکھو ہے استاد جی نے نمبر تے لکھو آپ رہا رہا 0340-09-9795 9595 اے تسی نام یاد رکھنا ہے گڑی سے تسی نمبر یاد رکھنا ہے کیونکہ ساری گاڑی میں سے تقریبا سباری ہی اتر گی تھی لیکن استاد جی نے ہمیں اترنے دیا اس نے کہا تسی بیٹر ہو میں ہے تو انہوں باحفاظت لے کے جاوانگا اللہ دے حکم نہ رہا بادر استاد ہے لالہ زر کی یادیں ایک عرصہ ہمارے ساتھ رہ گئی کیونکہ یہاں کا محول بھی خوبصورت تھا اور ہماری جو گاڑی پھسی تھی یہ ایڈوینچر تھا جسے ہم کبھی نہیں بھولیں گے ہماری ویڈیو دیکھتے رہے نئی ویڈیو کا انتظار کرے اللہ حافظ